اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کئی بار ہماری آنکھوں کے سامنے یہ عجیب کیڑے کیوں ناشنے لگتے ہیں اور سب سے زیادہ ذہانت رکھنے والے افراد کس بلچ سے تعلق رکھتے ہیں اور شرٹس کی آستینوں پر دو بٹن کیوں لگے ہوتے ہیں یا پھر کیا آپ کو پتا ہے کسی غیر متوقع کے واقعے پر ہمارا موں کھولے کا کھولا کیوں رہ جاتا ہے ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آہر تک دیکھیں دوستو میں ہوں ہم مات صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں دوستو آج کی انٹرسنگ ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون بھارتی صوبہ راجستان میں جیسلمر کے قریب سہرہ میں واقع راج کماری رتناوتی گرلز سکولز کچھ اس طرح تعمیر کیا گیا کہ باہر پچاس درجے درجہ حرارت بھی ہو تو اندر اٹھارہ سے بیس درجے سے زیادہ نہیں ہوتا اور اس میں کوئی ائر کنڈیشنز یا کولر بھی نہیں لگا اسے نیو یار کی ایک کمپنی ڈیانا کیلاغ آرکیٹیکٹس نے ڈیزائن کیا یہ بیزوی عمارت مقامی کاریگروں کی تیار کردہ سینڈ سٹون کی انٹوں سے تعمیر کی گئی ہے ہے نا امیزنگ آپ نے اکثر اوقات اپنے گھر میں مکڑی کا جالا دیکھا ہوگا لیکن مکڑی کو اسے بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اس حوالے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مکڑی اپنا گھر بنانے کے لیے جال بن رہی ہے قدرت نے مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو اس کے جسم سے نکلتا ہے اور اس سے وہ اپنا جال کہتی ہے مکڑی اپنا جالا صرف گھر بنانے کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے شکار کو پھانسنے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے فیک نمبر تھری انٹرنیشنل سپیس ٹیشن نے گزشتہ برسوں کے دوران خلا سے ہماری دنیا کی متعدد دنگ کر دینے والی تصاویر کھینچی ہیں ایسی ہی دو تصاویر گزشتہ دنوں جاری کی گئی تھی جن میں دنیا کے دو مخالف کونوں میں سورج دروح ہونے کے منظر کو دکھایا گیا تھا یہ تصاویر ایک ہی دن کی ہیں جو زمین کے مدار پر گردش کے دوران انٹرنیشنل سپیس ٹیشن سے کھینچی گئی تھی انٹرنیشنل سپیس ٹیشن زمین کے نشنے مدار پر موجود ہے جو زمین کے گرد نوے منٹ میں چکر مکمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہاں رہنے والے روزانہ سولہ بار سورج کو تلو اور غروب ہوتے دیکھتے ہیں فیکٹ نمبر فور فیوکنگ نامی یہ شہابیہ دنیا کا سب سے قیمتی اور مہنگا شہاب ساقب کا ٹکڑا ہے سن دو ہزار میں چین کے سوبے شنجیانگ کے قصبے فوکنگ کے نزدی سہرائے گووی میں ایک چینی تاجر کو ایک ہزار کلو گرام وزنی شہاب ساقب کا ٹکڑا ملا چینی تاجر نے اس شہاب ساقب سے بیس کلو گرام کا یہ ٹکڑا کاٹ کر الگ کر لیا یہ شہابیہ دراصل پیلا سائٹ یعنی پتھر لوہے اور نکل کی دھاتوں پر مشتمل ہے جبکہ اس میں شہد کی رنگت اور زمرد جیسے کمتی پتھر کی طرح دکھنے والا انتہائی نایاب مادے ہالوین کی کرسٹلز بھی موجود ہیں دو ہزار پانچ میں اریزونا یونیورسٹی یعنی امریکہ کے سائنس دانوں نے فیوکنگ شہابیہ پر تحقیق کی جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے یہ شہابیہ کموبیش ساڑھے چار عرب سال پرانا ہے فیکٹ نمبر فائیو گینیز ورڈ ڈیکارڈ کے مطابق امریکہ سے تعلق رکھنے والے یوٹیوب ایرک نے مشہور پیزا برانڈ کے ساتھ مل کر دنیا کا سب سے بڑا پیزا تیار کیا گینیز ورڈ ڈیکارڈ کے مطابق اس پیزے کی تیاری میں چھ ہزار کلو سے زائد میدے کا استعمال ہوا جبکہ اس میں دو ہزار کلو سے زائد سوس کا استعمال کیا گیا گینیز ورڈ ڈیکارڈ کے جانب سے مزید بتایا گیا کہ پیزا کو سب سے مزہدار بنانے والا اور اہم جو چیز ہے جو تین ہزار چھے کلو سے زائد استعمال ہوا ہے اور اس میں چھے لاکھ تیس ہزار سے زائد پیپرونی کے ٹکڑوں کو استعمال کیا گیا ہے گینیز ورڈ ڈیکارڈ کے مطابق پیزا کی میار کا بھی خیال رکھا گیا ہے جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ پیزا ضائع نہیں ہوا اسی لیے اسے اتیا کر دیا جائے گا فیکٹ نمبر سکس کوئی اچانک ہمارے کندے پر تھبکی دے اچانک زوردار دماغہ ہو یا کسی بھی غیر متوقع کے واقعے پر بیشتر افراد کا موں کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے جس کے ساتھ بلند آواز میں سانس بھی کھینچی جاتی ہے مگر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں جب انسانوں کو کسی ممکنہ خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو ہمارے جسمانی رد عمل کے لیے دماغ کا ایک حصہ متحرک ہوتا ہے جب ہم کچھ ایسے سنتے یا دیکھتے ہیں جو خطرے کا حساس دلاتا ہے تو یہ دماغی حصہ دماغ کے کمانڈ سینٹر کو خطرے کا سگنل بھیجتا ہے دماغ کا کمانڈ سینٹر عصاوی نظام کو متحرک کرتا ہے کیونکہ وہی خطرے یا تناؤ پر ہمارے رد عمل کا تعیون کرتا ہے آسان الفاظ میں موں کھولے کا کھولا رہ جانا خوف سے منسلک ایک جذبہ ہے جو ہمیں ممکنہ خطرے کے خلاف جسمانی رد عمل کے لیے تیار کرتا ہے اور اس سے زیادہ اکسیجن کو کھینسنا بھی آسان ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر سیون مردوں بلکہ کئی بار خواتین کی شرٹس کی آسینوں میں دو بٹن ہوتے ہیں مگر ان کو لگانے کے لیے ایک بٹن ہول یعنی کاج دیا جاتا ہے تو اگر شرٹس کی ہر آسین پر دو بٹن کیوں ہوتے ہیں تو دوسرے کو استعمال کر سکیں بلکہ اس کی حقیقی وجہ کچھ اور ہے دراصل دو بٹنوں کو کلائی کی گھڑی کی وجہ سے شرٹس کا حصہ بنایا جاتا ہے عام دور پر لوگ اپنے بائیں ہاتھ پر کلائی کی گھڑی کو پہنتے ہیں تو آسین کو تنگ ہونے سے بچانے کے لیے اضافی بٹن دیا جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دور جدید میں آنکھوں کا دھوکہ کہیں یا حقیقت کا گمان دینے والی 3D آرٹ نے دنیا بر میں اپنی مقبولیت کے دیرے جمالیے ہیں سوشل میڈیا پر ایسے ہی 3D آرٹ کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس کے آرٹس نے سڑکوں کی ٹوٹ پوٹ کو اپنا فن کرانا صلاحیتوں کے ذریعے ایک خوبصورت شکل دے دی ہے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرٹس نے سڑکوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں تخلیقی صلاحیت کا خوبصورت انداز میں اظہار نہ کیا گیا ہو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرٹس نے رنگو روگن اتری خستہ دیوار پر مشہور کارٹون کردار جیری کی تصویر بنا کر منظر ہی تبدیل کر ڈالا جو کہ حقیقت کا گمان دینے میں کامیاب رہا دری جانب آرٹس نے دیگر 3D آرٹ کے ذریعے بھی مختلف اقسام کی تصاویر بھی دیوار پر اور سڑک پر بھی بنائی ہیں جنہیں سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے خاصا سراہا جا رہا ہے فیکٹ نمبر نائن کیا کبھی آپ کو اس کا تجربہ ہوا کہ کسی چیز کو دیکھتے ہوئے اچانک آنکھوں کے سامنے عجیب کیڑے ناشنا شروع ہو گئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یقین نہ آئے مگر بینائی رکھنے والے 76 فیصد افراد کو اس کا تجربہ ہوتا ہے جسے فلوٹرز کہا جاتا ہے اسے سائنسی زبان نے مسکائی والیٹنٹس یا فلائنگ فلائز کہا جاتا ہے مگر یہ کیڑے آپ کی نظروں کا دوکہ نہیں ہوتے بلکہ وہ حقیقت میں موجود ہوتے ہیں اور آنکھوں کے اندر حرکت کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں کی سامنے قریہ ہوتا ہے اس کے پیچھے پتلی ہوتی ہے جس کے پیچھے ایکوس ہیومور ہوتا ہے جو بنیادی طور پر سیال کا چھوٹا سا زخیرہ ہوتا ہے جس میں ٹیشیو، خون کے سرخ، خلیات یا پروٹین کے ذرات موجود ہوتے ہیں یہ جیل جیسا سیال ہوتا ہے جو اجسے اور پردہ چشم کے دربیان ہوتا ہے آنکھوں میں روشنی اجسے کے ذریعے داخل ہوتی ہے اور پردہ چشم کے مقصود خلیات کو متحرک کر دیتی ہے اس عمل کے دوران کئی بار جیل نواز سیال میں موجود ذرات یا فلائنگ فلائز پردہ چشم پر سایا ڈال دیتے ہیں ایسا کرنے سے عجیب کیڑوں جیسی تصاویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں عام طور پر یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ چند سیکنڈ بعد ہی یہ کیڑے گائی بھی ہو جاتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین دنیا کا ہر فرد کسی نہ کسی برج سے تعلق رکھتا ہے اور ہر ایک کی اپنی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں برج کی ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی آسٹرالوجسٹ کسی فرد کی شخصیت کے مختلف پیلوں جیسے صحت یا کامیابی وغیرہ کی پیشگوئی کرتے ہیں مگر جب بات ذہانت کی ہو تو کون سے برج سے تعلق رکھنے والے زیادہ ذہین ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق دلو اور اقرب سب سے زیادہ ذہانت والے برج ہیں مگر دونوں کی وجہ مختلف ہے برج دلو جو کہ 21 جنوری سے 20 فروری کے دوران پیدا ہونے والے سے تعلق رکھنے والے افراد میں تجزیاتی ذہانت کی سطح زیادہ ہوتی ہے جسے ذہنی صلاحیت اور آئیکیو کا حصہ سمجھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں برج اقرب سے تعلق رکھنے والے شعوری طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں تو بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن سے نوٹفکیشن فار آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو فوراں مل رہے دوستو نئی ویڈیو آنے تک اجازت دے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ